ہلک سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ ہلک صدقات تخفات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک بھائی کہتے ہیں کہ چند دن قبل سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر مبارک اور اسی طرح ان کی اہلیہ اور ان کے خادم کی جو قبریں تھی ان کی بے حرمتی کی گئی تو اس حوالے سے یہ بتا دیں کہ یہ کام کن لوگوں کا ہے اور دوسری بات کہ ان قبروں کی بے حرمتی پر کسی بھی مسلمان ملک کے جو حکمران ہیں کسی بھی حکمران کی طرف سے مضمتی بیان سامنے نہیں آیا تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے محترم بھائی یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جب سے اسلام اور اہل اسلام دنیا میں موجود ہیں تب سے ان کے حریف ان کے مخالف اور ان کے دشمن بھی موجود ہیں جو کافر انسان کی زندگی میں ایک بندہ مومن کو نقصان پہنچانے کی جررت نہیں کر سکتے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یا تو ان مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا بس اوقات وہ ایسا کام کر کے مسلمانوں کا امتحان بھی لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس طرز عمل سے مسلمانوں کا کیا رد عمل سامنے آئے گا اب جس طرح آپ نے یہ کہا کہ کسی مسلمان حکمران کی طرف سے یہ بیان صاحب نے نہیں آیا تو یقیناً اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو دنیا کے اندر مسلم ممالک ہیں یا مسلم حکمران ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں آپس میں متحد نہیں ہیں وگرنہ کسی کی یہ جررت ہی نہ ہو کہ وہ کسی بھی صرف صالحین میں سے کسی بھی بزرگ کی قبر کو اس طرح اکھاڑے چاہے وہ صحابی ہیں تابین ہیں یا کوئی بھی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز تو وہ شخصیت ہے اموی آٹھوے جو خلیفہ تھے حکمران تھے جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے تو اتنے زیادہ آدل اور امانتدار حکمرانوں میں سے تھے اسی لیے ان کو بقیدہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشدین کی یاد تازہ کر دی تھی تو یقیناً ان کی قبر کی جو بحرومتی کی گئی ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور اگر مسلمان حکمرانوں کی طرف سے بیان سامنے نہیں آیا تو ہماری تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اب جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ کن لوگوں کا کام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر مسلموں کا ہی یہ کام ہے لیکن کس مسلک کا یا کس فرقے کا یہ کام ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے بھی یہ قبی حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے اور اللہ ہی ان سے بدلہ لینے والا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ مسلمان حکمران چاہے کوئی بیان دیں یا نہ دیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اب جس شخص کے پاس جس مسلمان کے پاس اللہ نے اس سے جو صلاحیت دی ہے اگر انسان کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ آرٹیکلز کے ذریعے اس چیز کو سرکاری سطح تک پہنچائے یا اپنی آواز بلند کرے اور ان کی عزت و احترام کا دفاع کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوت گویائی دی ہے تو وہ اپنے دروس یا اپنے خطبات کے ذریعے ان کی صیرت کو اجاگر کرے یعنی جس کے پاس جو بھی صلاحیتیں موجود ہیں تو وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عزت کا دفاع کر سکتا ہے اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے استطاعت نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اس برائی کو دل میں ضرور برائی جاننا چاہیے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اب جن لوگوں نے یہ غلط حرکت کی ہے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں تو اس لیے جو ہاتھ سے روکنے والا معاملہ ہے وہ حکمرانوں کے پاس ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ فلان لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو وہ ان لوگوں کو سزا دلوا سکتے ہیں میرے یاب کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم زبان کے ساتھ منع کریں جو حدیث میں موجود ہے تو زبان کے ساتھ یہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے تو وہ یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر کی بحرمتی کی ہے یا تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے تو یعنی ہر لحاظ سے انسان اپنا جو صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہیں وہ صرف کر سکتا ہے اور ہمارے لیے یہی آخری چیز ہے کہ جن لوگوں کو یعنی اس بارے میں نہ پتا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی اور ایسا سبب موجود ہے تو کم از کم اس برے فعل کو دل کے اندر ضرور برا جاننا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ غلط حرکت کی ہے یقیناً انہیں بہت برا کیا ہے تو جب ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی تو یقیناً بھلے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے لیکن کم از کم ہمارا یہ حق ضرور ادا ہو جائے گا لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ فلان ملک میں یا کسی علاقے میں کسی مسلمان کی یا قرآن کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صلف صالحین میں سے کسی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے یا تنقید کی گئی ہے اور پھر انسان کو برا نہ لگے یعنی انسان دل میں بھی برا اس کو نہ جانے تو یہ بہت بڑا یعنی یہ ایمانی لحاظ سے خطرے کی علامت ہے تو کم از کم برے فعل کو دل کے اندر برا جاننا یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عَنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَسَّلَامَ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا